ایک ایلیکٹرک اور ابھی دو ان کے اوپر کیسز ہوئے ہیں ایک امریکہ میں کیس ہوا اور لندن میں یہ گرفتار ہوئے کون کے ایلیکٹرک کی مالک کمپنی ابراج گروپ کا فاؤنڈر سی او عارف نقوی جو وزیر اعظم عمران خان کا ذاتی دوست ہے جو معیشت کی کمیٹی میں ساتھ بیٹھا ہوا تھا جو زرداری کا بھی ذاتی دوست ہے جو نون لکھ کے لوگوں کے بھی قریب ہے اور جو ایمکیوم کے ساتھ بھی جن کا حساب بندہ ہوا ہے جائیں تو جائیں کہاں وہ عارف مصدود نقوی اس کی زمانت ہوئی لندن میں پونے دو عرب روپے پاکستانی لندن کی ہسٹری کی سب سے مہنگی زمانت اور اتنی کہ جیل سے نکال کر آپ کو ہاؤس اریس کر دیں گے ابھی ایک اور اس کا سکینڈل سامنے آیا گلف کی تاریخ کی سب سے بڑی پینلٹی تین سو پندرہ ملین ڈالر یہ پاکستان کے تقریباً پچاس ساٹھ عرب روپے بنتے ہیں یہ پینلٹی دی گئی ہے عارف نقوی صاحب کو عبراج گروپ کو اس لیے کہ انہوں نے فراڈ کیا ہے لوگوں کے ساتھ ان کی انویسٹمنٹ کے ساتھ ان کے جتنے جو ہے وہ شیئر ہولڈر سے اور انویسٹر سے ان کے ساتھ فراڈ کی وجہ سے گلف کی پورے خلیج کی اور دبائی کی تاریخ کی سب سے بڑی پینلٹی ان پر لگی ہے آپ کے خیال میں یہ پیسے کہاں سے لیتا ہے یہ بندہ یہ پیسے ہمارے اور آپ کے جوگوں پر ڈاکہ ڈالتے ہیں اس لیے کہ یہاں پر اس کو فری اینڈ حاصل ہے اس کو پی ٹی آئی بھی کچھ نہیں کہے گی اس لیے کہ اس کی انتخابی مہم میں اس نے چھے سٹ پرسنٹ پیسہ لگایا ہے اس کو پیپلز پارٹی بھی کچھ نہیں کہے گی کہ زرداری صاحب سے اس کا حساب بنا ہوا ہے اس کو ایم کیم بھی کچھ نہیں کہے گی زبانی جمعہ خرج ایک دو بیان دے دیں گے بس اس لیے کہ ان سے حساب بنا ہوا ہے ان کا اس لیے کراچی کے شہریوں کے ساتھ یہ ظلم یہ سب مل کر کر رہے ہیں